ملک شدید معاشی بہران کا شکار ہونے والا ہے سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے آنے والے وقت سے خبردار کر دیا کہتے ہیں الین جی معاہدے میں کرپشن کے ثبوت قومی اسیملی میں پیش کروں گا ختم نبوت کے حلق میں تبدیلی سوچی سمجھی سازش تھی سڑکوں پر آنے کے سوا کوئی چارہ نہیں چیئرمن جسٹی ریٹائر جاوید اکبال نے نیب ہیڈ کوارڈرز پہنچ گئے اپنے عہدے کی ذمہ داریاں سنبھالی نیب افسران سے ملاقات قومی اتصاب بیوروں کے اہم امور پر بریفنگ آئی ایس پی آر اور ایوان حائل سنت و تجارت کے زیرے تمام کراچی میں اقتصادی اور سیکیورٹی کی صورتحال پر سیمینار آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سیمینار سے شطاف کریں گے الیکشن کمیشن میں ملی مسلم لیگ کی ریجسٹریشن سے متعلق سماعت فیصلہ محفوظ وزارت داخلہ کے خط کے مطابق تو لگتا ہے اس جماعت کا تعلق قلعدم جماعت سے ہے چیف الیکشن کمیشنر کریم آرمز سپریم کورٹ میں جہانگیر ترین نا اہلیت سے متعلق درخواست پر سماعت چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینڈ سماعت کر رہا ہے عدالت نے امران خان کی جمع کرائی گئی اضافی دستاویزات پر ہنیو عباسی سے جواب طلب کر رکھا ہے فوٹبول شائکین کے لیے بری خبر فیفا نے پاکستان فوٹبول فیڈریشن کی رکنیت محتل کر دی محتلی کے بعد بین القوامی سطح پر پاکستان کی فوٹبول کی تمام سرگرمیاں منصوب فیفا کے مطابق موجودہ فوٹبول فیڈریشن کی بوڈی کو اختیارات نہ ملنے تک رکنیت بحال نہیں ہوگی سندھ کے چودہ ازلا میں ووٹرز کی تعداد کم ہو گئی الیکشن کمیشن کے جاری کردہ تازہ ترین عداد و شمار میں حیران کون انکشا یکم ستمبر دو ہزار سترہ تک سندھ میں دو کروٹ شہ لاکھ چوالیس ہزار پانچ سو گیارہ مردو خواتین ووٹرز ہیں روزناوہ ناجی ٹو نیوز کی ریپورٹ میں انکشا سیال کوٹ سے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض جانے والی پرواز کی لاہور ائرپورٹ پر ٹیکنیکل لینڈنگ پی کے سیون فائیو جو پائلٹ کو سموک سگنل موصول ہوا جہاز کے کنٹرول پینل میں خرابی پیدا ہوئی ابتدائی ریپورٹ تیار کر لی گئی کراچی میں سب سے ہی سورج لیک تیور دکھانا شروع کر دیئے درجائے حرارت اکتالیس دگری تک جانے کا امکان ماہرین سہت کی شہریوں کو مشروبات کے استعمال اور غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر لا نکلنے کی ہدایت گوادر ائرپورٹ کے لیے فنڈز جاری نہ ہونے پر منصوبہ تاتھل کا شکار سی پیہ کے تحت انٹرنیشنل ائرپورٹ کی تعمیر کے لیے بائیس ارب سے انتالیس کروڑ پیچھتر لاکھ روپے اخراجات کا تخمینہ لگایا گیا سرسٹھ کروڑ نوے لاکھ کی رقم کرچ کی گئی ایک ارب چالیس کروڑ چپن نے فراہم کرنا ہے پاکستان کے ذمہ دس کروڑ کی ادائیگی ہے اہم خبر روزنامہ نائنڈی ٹو نیوز میں ملاحظہ کریں کراچی کے علاقے گلستان جہور میں خواتین پر حملے کرنے والا ملزم چھلاوا ہے یا کچھ اور ملزم کے حلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر تحال پولیس کی نظروں سے اوجھل پولیس نے ایک بار پھر اس کے مزید سکیٹس جاری کر دیئے احمد پور چرکیہ میں انسانیت سوز واقعہ تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال کی آپریشن تھیٹر میں آپریشن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ڈاکٹر نے ایک مریضہ کی آپریشن ویڈیو بنا کر انسانیت کا سر شرم سے جھکا دیا نائنٹی ٹو نیوز پر ایکشن وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے واقعہ کا نوٹس لے لیا محکمہ صحت سندھ کے ماتحہ چلنے والا شعبہ کیامکل لا وارث ہونے لگا تین ماہ سے باقاعدہ ڈائریکٹر تاجنات نہ ہو سکا درجن و انسانی آزا، آلائے قتل، جنسی زیادتی اور شراب نوشی کے ہزاروں کیسز کے ریپورٹ نہ بن سکیں فیصلہ بعد میں تین بڑے سرکاری اسپتالوں میں میڈیکل ویسٹ انسینیریٹرز نہیں لگائے جا سکے چڑن اسپتال، جنرل اسپتال، سمنہ بعد اور فائی سی میڈیکل ویسٹ انسینیریٹرز سے محروف شہر کے چھے بڑے نیجی اسپتالوں میں لگائے گئے انسینیریٹرز بھی غیر فال دوسری جانی مہگمہ سیحت اسپتالوں کو محض نوٹسیت بھیجوانے تک محدود لاہور میں نابینہ افراد کا مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاج دوسرے روز بھی جاری کلمہ چوک پر شدید نارے بازی میٹرو بس کے روٹ پر دھڑنا مظاہرین نے میٹرو بس سرویس کو روک دیا بلوچستان کے پیس ازلہ خوشک سالی سے بری طرح متاثر خوشک سالی کی وجہ سے مال مویشی سمیت سیب آڑو خوبانی اور انگور کے باغات کی پیداوار بھی متاثر امریکی ریاست کیلیفارنیا کے جنگلات اور شہری آبادی میں لگی آگ بے قابو ہلاکتوں کی تعداد پندرہ ہو گئی آگ ایک لاکھ ایکر رقبے تک پھیل گئی گیارہ سو فائر فائٹرز چودہ ہیلیکاپٹرز اور چھے جہاز آگ بھجانے میں مصروف ٹرامپ نے کیلیفارنیا کو آفت زدہ قرار دینے کی منظوری دے دی ارجنٹائن نے فوٹبول کے کوالیفائنگ راؤنڈ میں ایکوارڈور کو شکل دے دی ارجنٹائن کے لیونل میسی کی شاندار ہے ٹریک ایکوارڈور نے ایک جبکہ ارجنٹائن نے تین گول کیے ارجنٹائن نے فوٹبول ورلڈ کپ 2018 کے لیے کوالیفائن کر لیا انڈوریشیا کے دہات میں انلو کو پال لے اور ان کی خریدوں فروغ کا کاروبار یہاں پالتو انلو فصلوں کو نقصان پہنچانے والے پرندوں کو بھگانے اور کیڑوں کو کھانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ فصلوں پر کیمیکل زیادہ دوائیں چھڑکنے کی بجائے انلو فصلوں کے بچاؤں کے لیے بہترین ہے اور ہالی ووڈ فلم انڈسٹری کے تابندہ سٹار امیتہ بچن آج 75 سال گراہ منا رہے ہیں فلم انڈسٹری پر فرپور حکمرانی کی اور اپنی لازوال اور منفرد اداکاری سے والی ووڈ میں تہل کا مچا دیا فلم آنند ابھیمان چپکے چپکے سے شہرت کی بلندیوں پر چلے گا پروٹے ہوئے آتے ہیں سب ہستا ہوا جو جائے گا وہ مقادر کا سکندر جانے من کہلائے گا موسیقی موسیقی